بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کسی بھی پیپر کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ کمپیوٹر کے لیٹڈ یہ قویچن ہے اگر آپ کو یہ پی ڈی ایل میں چاہیے تو اس کا لنک دسکرپشن مجود ہے پاسفرڈ اس ویڈیو میں آگے جاکے شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلا قویچن ہے مین سٹوری جال اس در آلسو کارڈ میمری کہلاتی ہے لیکن جو موسٹ رپیڈیڈ قویچن ہے دو قسمیں ہیں کیمپیوٹر میمری کی پرائیمری میمری اور سکینری یہ اس طرح کی قویچن انٹریو میں بھی پوچھے جاتے ہیں ریم اور روم جو ہے یہ پرائیمری میمری کی اقسام ہے جبکہ ہارڈسک بغیرہ ہے ایچ ڈی ڈی اور ایس ڈی ڈی یہ تمام جو ہے سکینری میمری کی جو قسمیں ہیں بعض ہوا ہارڈسک کو پوچھ لیتا ہے ایچ ڈی ڈی بھی ہوتی ہے ایس ڈی بھی ہوتی ہے یہ پلیز دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ ریم میں بھی آگے جو قسمیں ہیں یہ تمام بھی انٹریو اور پیپر کے حوالے سے بہت اہم قویچن ہے دا ڈیش پروگرام کمپریس لارج فائل انٹو اے سمال فائل یقینینا آپ نے یہ قویچن بڑی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے اس کو ونزپ کہتے ہیں دوستو ونزپ جو ہے ونڈوز پروگرام ہے لیٹس یو یعنی کہ آپ بہت زیادہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو جب کمپریس کہتے ہیں تو وہ سمال ہو جاتا ہے یعنی کہ جو جی بی میں فائل ہوتی ہے وہ ایم بی میں بھی چلی جاتی ہے اس کی مدد سے یہ میکروسوٹ ونڈوز اس اے دوکل میکروسوٹ جو ونڈو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم ہے اب دیکھو گرافیک پروگرام ورڈ پروسیسنگ اور ڈیٹا بیس یہ تمام یہ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں آپریٹنگ ہو ہوتا ہے جو سسٹم کو چلاتا ہے جیسا کہ ہمارا کیمپیوٹر جو ہے اگر ونڈو نہ ہو تو صرف ایک سمپل ایک باکس ہے لیکن جب اس میں ونڈو چلی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پورا ایک آپریٹنگ سسٹم بن جاتی ہے تو لہٰذا اس لیے ونڈو جو ہے اس کو آپریٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے دوستو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کے پر ضرور کلک کر لیے گی اس میں آپ کا پیدا ہے ہم اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں آپ کے کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری میں بہت زیادہ جو ہیلپل ہو سکتی ہے which is not application software اب دیئے بھی بڑی دفعہ question آ چکا ہے جو ونڈو انٹی ہے یہ application software نہیں ہو سکتا سب سے پہلے تو سمپل پیپر میں کچھ بھی option دی جا سکتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے application software کیا ہوتے ہیں اور ونڈو اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں application software وہ ہوتے ہیں جو اپریٹنگ سسٹم کے اندر چلتے ہیں جیسا کہ ms office جو ہے یہ بھی application software ہے اسی طرح جو ہے photoshop ہوگا coroadra جتنی ہے یعنی کہ اگر ونڈو نہیں ہوگی تو یہ نہیں چل سکیں گے تو اس لیے انکوپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں اسی طرح دیکھو win word xp انہوں نے لکھا یہ بھی confuse کرنے کے لیے حالانکہ ونڈو کے اندر ہی ایک application ہے ونڈو انٹی جو ہے یہ بیسیکلی سرور کے لیے اپریٹنگ سسٹم یوز ہوتا ہے اور نیکس ایسا کوئچن آتا ہے what is the maximum font size you can apply for any character سب سے زیادہ کتنا سائز استعمال کر سکتے ہیں سولہ سو جو تھتیس ہے ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ویسے جو اکسر کوئچن میں پیپر آتا ہے کہ منیمم جو ہے کتنا سائز ہوتا ہے اور میکسیمم کتنا ہوتا ہے مینیمم دوستو آٹھ ہوتا ہے یہ دیکھو جس طرح یہ آپ کے سامنے شہو ہو رہا ہے اور اس میکسیمم جو ہے ویسے جو ریبن میں آتا ہے سیمٹی ٹو ہوتا ہے لیکن ہم منیمولی سولہ سو تھتیس تک لکھ سکتے ہیں اور یہ دوہزار سولہ میں یہ دبا ہوتا ہے نیکس ورڈ وائد ویب اس پینگس سٹینڈرڈ وائے ہم نے ہمیشہ ایک اکثر پیشن پڑھا ہے کہ اس کو ورڈ ڈبلیو 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 لیکن اب اس میں اس نے کنفیوز یہ اس طرح کا پیشن بھی اکثر پچھے جاتے ہیں و 3 سی اس کو کہا جاتا ہے دوسو ورڈ وائد ویب کنس کنسورٹیون اس دی انسٹرنیشنل سٹینڈرز ارگنیزیشن تو اس لیے اس کو و 3 سی بھی کہتے ہیں نیکس ورڈ دوسو question what is the ڈیفارڈ font used in ڈیفارڈ 2016 document کم سا استعمال ہوتا ہے دوسو اس میں جو ہے کلیبری جو ہے ڈیفارڈ font جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اب یہ ویری کنفیوز question اور اس کو بار بار اس لیے پوچھتا ہے کہ دوزار سا سے دوزار پہلی بات بتاتا چلو دوزار سا سے پہلے یعنی کہ دوزار تین آفیس تک اور تھے functions اور دوزار سا سے سولہ تک مختلف function ہیں اس لیے اگر دوزار تین سے پہلے کا پوچھتا ہے تو اگر جو نورمل آج کل چاہ رہے ہے وہ اس سے مختلف ہوگا یہ پلیز دیکھ لیجئے گا دوزار سا سے دوزار سولہ تک جو تھی جو آفیس ہے اس میں کلیبری جو فونٹ استعمال ہوتا ہے اور دیفارٹ سائز جو ہے گیارہ ہیں ویسے آٹھ سے بتہ تک ہوتا ہے لیکن جو بائی دیفارٹ ہوتا ہے وہ گیارہ ہوتا ہے دوزار پین تک جو تھا یا اس پہلے میں نیو رومن استعمال ہوتا تھا اور بارہ جو تھا دیفارٹ سائز تھا یہ پلیز دیکھ لیجئے گا ہم سلائیڈ لیاؤٹ پینل آفیلیبل ٹیکسٹ لیاؤٹ بائی ڈیفارٹ ان ٹوزار سکسٹین پی پی ٹی پاور پائنٹ میں دوزار سولہ کے پاور پائنٹ میں نو جو لیاؤٹ ہوتے ہیں جبکہ دوزار تین یا اس سے پہلے میں چار لیاؤٹ تھے ٹیک ہے اگر دوزار تین یا اس سے پہلے پوچھتا ہے تو چار لیاؤٹ تھے اور دوزار سال سے دوزار سولہ کے درمیان جو ہے جتنے افیس پر آئی اس میں نو ہوتے دوزار لیاؤٹ مارجن ان ورڈ سکسٹین ڈاکومنٹ تو دوستو جو ڈیفار مارجن چارہ طرف جو ہوتا ہے ون ہوتا ہے یہ دوزار سال سے دوزار سولہ آف اس میں ہوتا ہے جبکہ دوزار تین یا اس سے پہلے والوں میں لیاؤٹ اور رائٹ جو تھا ون تین تھا ویسے دوزار سال سے سولہ درمیان پوچھتے تو ون انچ ہوتا ہے آٹو کریکٹ وال اوریجنل ڈیزائن ڈو ریپلیس ورڈ ایز یو ٹائپ تو دوستو مسپیل یا جو ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں آٹو کرکٹ وہ ہلپ کرتا ہے اس کے لیے شورٹ کٹ میں بتانا ہے کہ غلط ہم لفظ لکھتے ہیں تو ورڈ اس میں کون سا کلر میں اس کو کر دیتا ہے یہ بھی بڑی دفعہ کچھن آ چکے ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں اس کا جواب دینا ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آر وائیڈلی یوز ایز تو دوستو پاور پروسیسر آ اگر سیم نہیں بھی جو میں گوشن بتا رہا ہوں آتے تو اس سے ملتے جوتے یا گھمافرہ کس کلر پوچھتے تو اس لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک کو پروسیسر جو ہے یہ دوستو ریلیٹیو لی ایزی تو سپورٹ ان سافٹویر اور یہ کو پروسیسر کمپیوٹر پروسیسر یوز تو سپلیمنٹ دا فنکشن آف پرائمری پروسیسر سی پیو ٹھیک ہے دوستو وچ آف دی پالنی پروگرام گروپ ان میں سے کون سا پروگرام گروپ ہے پینٹ نہیں اور نہیں سیسریز جو ہے دوستو یہ آپ سیمپل جب کمپیوٹر سٹارٹ منیو پہ جاتے ہیں وہاں پہ پروگرام جو کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ سیسریز اور جب سیسری کلک کرتے ہیں تو تمام پروگرام کل جاتے ہیں وہاں سے جو آپ دل کرے آپ پروگرام کھول سکتے ہیں دوستو پروسیسر کنٹرول جو ہے ریئر ٹائم سوپ ویر ہے ریئر ٹائم اپریٹنگ سسٹم آر ٹی او بھی اس کو کہتے ہیں is اپریٹنگ سسٹم which of the following اپریٹنگ سسٹم does not implement the multitasking truly بڑی دفعہ یہ کچھنا چکے ہیں ایم ایس ڈاس جو ہے باقی وینڈو نائیٹی ایٹ 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 بھی تمام سے ہم ایک وقت میں بہت سی یعنی ورڈ بھی کھول سکتے ہو آپ photoshop تمام چیزیں کھول سکتے لیکن ms toss کے اندر صرف ایک وقت میں ایک ہی function یہ آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا یہ کالا کالا جو ہوتا ہے تو اس میں صرف ایک وقت میں ایک ہی function ہم کر سکتے ہیں next دو question which of the following pain is not available in the task pain تو یہ اس میں سے word آر جو ہے task میں نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے word آر جو ہوتا ہے یہ basically format میں ہوتا ہے insert کے اندر جائیں گے تو وہاں میں word text جو word آر text میں ہوتا ہے ٹھیک ے دو next question آتا ہے long test can be broken down into many lines within a cell you can do this throw دو اس کو ہم wrap text in format cell میں بھی کہتے ہیں اس کو wrap text کہتے ہیں wrap text جو ہوتا ہون پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے right set پہ wrap text ہو اس پہ کلک کریں گے تو آپ چھوٹے اس کو ڈیوائیڈ کر دے گے next question ہے which of the following option is not available in the picture تو دوستو چارٹ بھی ہوتا ہے clip art word art یہ تمام ہوتے ہیں لیکن جو graph ہے یہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس کو pdf میں download کرنا چاہ رہے ہیں تو ویب سیٹ بہت ہی اچھی ویب سیٹ ہے آپ اس کو visit کر یہ ڈیٹیل کے ساتھ تمام question آپ کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو please ویڈیو کو like کر دیجئے گا اتنی محنت سے یہ ویڈیو بنتی ہے تو please like ضرور کر دیجئے گا اس کے بعد drop cap سٹائل کون سے نہیں ہے سپر سکریپ جو ہے یہ سٹائل نہیں ہے دیکھو board بھی ہوتا ہے regular بھی اس کے علاوہ italic دی تمام جو ہیں یہ ہوتے ہیں لیکن جو ہے سپر سکریپ جو ہے یہ بیسیکلی ایفیکٹس میں آتا ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے which of the following is not دا correct method of editing the cell content تو press آپ اس میں سے جو اس کا answer ہے press the alt کی جو ہے اس سے نہیں ہو جگا باقی آپ press f2 کریں گے تو آپ edit کر سکتے ہیں click the formula bar یہ پہ click کریں گے تو پھر بھی آپ edit کر سکتے ہیں double click on the cell آپ اس کو easily edit کر سکتے ہیں next اور یہ بعض رفعہ پوچھا جا سکتے ہے کتنے طریقے ہیں تو mostly تین طریقے ہیں cell کو edit کرنے کے next question ہے which of the cell pointer indicate you that you can make selection تو اس کو دوستو doctor symbol کہتے ہیں دیکھو جس طرح ہم اس کے اوپر لے کے جو select ہوگا اس پہ جب ماؤس جاتا ہے کر سر تو یہ plus والا جس طرح ڈاکٹر سائن اس کو big plus بھی کہتے ہیں شکل بن جاتی ہے you can auto fit the width of column by تو ہم کیسے auto fit جس جب ہم double click کرتے ہیں on column right order on column headers تو ہم اس کو fit کر لیتے ہیں یہ دیکھو آپ ادھر کریں یا اوپر جا کے double click کریں گے تو آپ اس کو easily fit کر سکتے ہیں which of the following section does not exist in a slide layout اس میں کون سا نہیں ہوتا دوستو animation نہیں ہوتا animation basically یہ اوپر بار میں ہوتا title جب ہم کوئی ہے یہ تمام چیزیں تو لیکن ہمارے پاس animation جو ہے ادھر که اپنا function نہیں ہے what lets you to create new presentation by selection ready made font color and graphics effects تو دوستو اس کو design template کہتے ہیں یہ جتنے تمام design template ہیں ان کو design template کہا جاتا ہے next question ہے what powerpoint feature will you use to apply motions to different object of slide تو اس کے لئے animation scheme استعمال ہے اب دیکھو جس طرح پیچھے question آتی ہے animation جو ہوتا ہے یہ animation جس طرح یہ آپ کے سامنے one by one آرہ ہے یہ one by one آرہ ہے تو یہ چیزیں یہ animation کے function ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے جتنی چیزیں one سلائیڈ گھوم کے آئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دوستو اس کو سلائیڈ ٹرانسیکشن کہتے ہیں جو one by one چیز آرہی ہے اس کو animation کہتے ہیں اور یہ جو ایک سلائیڈ سے دوسری سلائیڈ تک جاتے ہیں اس کو ٹرانسیکشن کہتے ہیں what feature will you use to apply motion effects in between a slide and another enters دو سلائیڈ کے درمیان یہ جو بھی فنکشن ہوتا ہے اس کو transition کہتے ہیں یہ دیکھو جس طرح یہ ہو ہے next in which menu can you find feature like slide design slide layer وغیرہ تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو design کہتے ہیں دو سلائیڈ layout میں یہ موجود تھا لیکن جو دو سال سے دو سولہ کے درمیان ہے اس میں design کے اندر یہ جو slide layout وغیرہ چیزیں ہیں یہ design وغیرہ ہیں یہ ادھر design جو ہے باہر میں ہوتے ہیں next دو سو question if the displayed system time and date is wrong you can reset it using time and وغیرہ چیزیں ساری غلط ہیں تو آپ اس کو control panel میں جا کے set کریں گے یہ question کیونکہ computer کا basic question پوچھا جا سکتا ہے next way you should save your computer from بڑی دفعہ اس طرح question آ چکے ہیں viruses time bombs swarms اکثر لوگ ویرسز لگا کے بعد ختم کرتے ہیں حالانکہ یہ سارے خطر نہ کو اور آئے گا what program runs first after computer is booted and loading جی یو آئی تو سب سے پہلے authentication جو ہے دوستو جو جب computer boot ہو جاتا تو جی یو آئی لوگ جاتا اس کے بعد سب سے پہلے ہے which printer is very commonly used for disk desktop publication desktop جو ہوتا ہے computer کے لیے یا بغیرہ جس کے لیٹر جو بھی چیزیں ہیں laser printer mostly ہمارے جو پاس ہوتے ہیں یہ laser printer استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد IBM PC is an example of macro computer بڑی دفعہ یہ بھی اس طرح میکرو کمپیٹر کون سے کمپیٹر ہوتے ہیں دوستو ایک میکرو کمپیٹر انکلیوڈز میکرو پروسیسر ٹھیک ہے memory and mini یہ minimum جو ہوتا ہے اس میں import output وغیرہ کا سلکٹی بغیرہ استعمال ہوتا ہے جو mostly ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ تمام میکرو کمپیٹر ہوتے ہیں the silicon chip used for data processing are called میکرو پروسیسر بعض دفعہ یہ بھی کمپیٹر آجاتا ہے میکرو پروسیسر کس چیز سے بنتا ہے تو silly کام سے یہ بنتا ہے next question ہوتا ہے دوستو دوستو ویڈیو ختم ہوئی اور چھوٹی سی میں آپ کو information دیتا جا لوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پی ڈی آئی بوکس پاس پر جوبز وغیرہ کی معلومات موبیل کے وٹس ایمیل ایڈریس وغیرہ پر مل سکیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمارا نمبر اپنے پاس سیو کر کے ہمیں اپنے پاس سیو کرنا ہے پاک امسیکیز افیشل کے نام سے اور ہمیں اپنا نام آپ نے اس نمبر پر میسیل کرنا ہے آپ کو اس کے جواب میں آٹو ایک ریپلائی میں لنک آئے گئے سب سے ٹاپ ہے اس کے لنک میں جو میسج آئے گا لنک ہوگا اس پر آپ نے تمام انفرمیشن ایک دفعہ سیو کرنا ہے اس پاس ہم اپنے پاس سیو کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ کے پاس سٹیٹس شو ہونا شروع ہو جائے گا ہم کسی بھی کار یا میسکیار ریپلائی نہیں کر سکتے بہت کیونکہ بہت زیادہ میسج جاتے ہیں تو اس لئے اس چیز کے لئے مذہب ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پاس پر پر یا پیسٹن ہوں تو پلیز ہمیں اس نمبر پر وٹس ایپ کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ لوگ کے ساتھ اس کو سال کر کے شیئر کریں اور سب کا بھلا ہوگا دو میں جا رکھے گا امید ہے میں نے کوشش کی ہے بہت اچھی ویڈیو بنانے کی دو میں جا رکھے گا